ستر ہزار کیوسے کا سیلابی ریلہ شکرگڑ کے سردی گاؤں جلالہ میں داخل فصل زیر عاب دھان کی کاشت میں مصروف افراد پھس گئے تقریباً تین سو مرد خواتین اور بچوں کو ریسیو کر لیا گیا بھارت نے گدشتہ روز دریائے راوی میں ایک لاکھ پچاسی ہزار کیوسے کا ریلہ چھوڑا سیلابی ریلہ نینہ کورٹ سے ہوتا ہوا کرتار پور جسر پہنچنا شروع اگلی ارتالیس گھنٹوں میں شہدرہ لاہور پہنچے گا دریائے راوی، نالا بھائیں اور دیگر ماون ندی نالوں میں تغیانی دریائے راوی اور دریائے چناب سے ملک ازلا میں انتظامیہ الیٹ سیلاب کے پیش نظر مختلف ازلا میں ریلیف کیمپ قائم کر دیئے گا اسلام آباد میں سوبصویرے ہلکی بارش آشتھر پارکر، جیکب آباد، سکھر، لارکانہ، شہید بین ازیر آباد خیرپور، ڈی جی خان، ملتان، بہاولپور، رحیمیار خان میں بارش کا امکان پشاور، چترال، دیر اور ڈی آئی خان میں بھی بادل برسنے کی پیشکوئی کشمیر اور گلگت بلسستان میں بھی بارش متوقع میکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چیئرمن تحریک انصاف کا دوسروں کے ذریعہ آرمی چیف جنرل آسم منیر کو قاتلانہ حملے کی دھمکیاں دینے کا منصوبہ بری طرح بے نقاب ہو چکا سابق وزیر آزم آرمی چیف کے خلاف اپنی غلیز اور مضموم مہم جاری رکھے ہوئے ہیں وہ ریاستی علامتوں پر حملوں کا منصوبہ ناکام ہونے کے باوجود دوبارہ اقتدار میں آنے کیلئے بے تاب ہیں وزیر آزم کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کی دھونس تشدد اور نفرت کی سیاست کا دور ختم ہو چکا پاکستان کے عوام آرمی چیف اور مسلح فاج کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور اب فاج پاکستان کے وقار کے خلاف ہر سادش ناکام بنائیں اکتوبر میں گرمی ہوتی ہے الیکشن نیویمبر میں ہوں تو بہتر ہوگا وزیر دفاع خاجہ آصف کا بیان کہا چیئرمن پی ٹی آئی کو اقتدار ملانے والے اپریل دوہزار انیس میں ہی ان سے اکتا چکے تھے سپریم کورٹ دوہزار سترہ میں فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانے کی حمایت کر چکی ہے عدالتی نظائر بدلے نہیں جاتے آرمی چیف کے خلاف مہم چیئرمن پی ٹی آئی کے کہنے پر چلائی گئی خاجہ آصف نے کہا کہ انہیں نہیں معلوم کہ دبائی میں نگرا حکومت کے لیے کیا فیصلے ہوئے دبائی کی ملاقاتوں پر اعتماد میں کیوں نہیں لیا مولانا فغض الرحمن نواز شریف سے ناراض کہا کہ نون لیگ پی ڈی ایم کا حصہ ہے اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے مشورہ بھی نہیں کیا صحافیوں سے غیر اس میں گفتگو میں کہا کہ الیکشن وقت پر ہوں گے قوم سے امید ہے ملک کو دوبارہ کسی آزمائش میں نہیں ڈالے گی ملک کو تباہی سے دوچار کرنے والوں سے نجات کے لیے سخت فیصلے کرنا ہوں گے بغاوت کے زمرے میں جو بات آتی ہے اس پر ریاست ایکشن لے گی برطانوی صفیر نے کہا کہ گرفتاریوں پر تشویش ہے تو انہیں جواب دیا کہ آپ کی پارلیمنٹ پر حملہ ہوتا تو کیا کرتے گرفتاریوں پر آپ کو تشویش اس وقت ہوتی جب ایک بیٹی کو باپ سے نہیں ملنے دیا جا رہا تھا عالمی برادری کی ترجیحات سمجھ نہیں آ رہی جو دنیا ہمارے دین کی توہین کرتی ہے وہی چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے حق میں بات کرتی ہے مولانا فضل رحمان نے انکشاف کیا کہ لیفٹنین جنرل ریٹائرٹ فیض امید نے انہیں چیئرمنٹ سینٹ بنانے کی پیشکش کی انکار پر آپوزیشن کو تقسیم در تقسیم کر دیا گیا تحریک انصاف کے وائز شیئرمن شاہ محمود قریشی نے کہا ہے ایسن اگوال کا چین اور سی پیک سے متعلق بیان غیر ذمہ دارانہ ہے چین کے ساتھ سی پیک آگے لے جانے پر ہمیشہ مضبوط اتفاق رائے رہا ہے تحریک انصاف دور میں زیر تعمیر پار پلانٹس مکمل ہوئے گوادر انڈسٹریل زون کو وسر دے کر فاعل کیا گیا ایسن اگوال نے پروگرام جرگہ میں انٹرویو کے دوران دعویٰ کیا تھا کہ چین نے گزشتہ اسٹابلشمنٹ کو کہنے کی کوشش کی تھی کہ پی ٹی آئے کو اقتدار ملانے کا تجربہ نہ کیا جائے اس کا نقصان سی پیک اور پاکستان کو ہوگا نو مئی کے واقعے پر ریاست کو انصاف نہیں ملا تو نواز شریف کو انصاف کون دے گا وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا کہ فوری تنصیبات پر حملہ آور ہونے والے آزاد ہیں دھرتی ماہ کو انصاف نہیں مل رہا عدلیہ کو نواز شریف کی نا اہلی کے لیے استعمال کیا گیا انکوائری کر کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے اداروں کو خود احتسابی کرنا ہوگی وفاقی دارو الحکومت اسلام آباد میں دو ماہ کے لیے جلسے جلوسوں پر مکمل پابندی اسلام آباد کی حدود میں بغیر اجازت مجالس اور جلوس پر بھی پابندی ڈپری کمیشنر اسلام آباد نے پابندی دفعہ 144 کے تحت نافذ کی ہے جہلم میں سیلنڈر دھماکی سے گرنے والی ہوتیل کی امارت میں رات گئے ریسکیو آپریشن مکمل ملبے تلے دبے آخری شخص کو مردہ حالت میں نکال لیا گیا واقع میں جہاں بھاک افراد کی تعداد ساتھ ہو گئی بارہ افراد زخمی ہوئے دھماکہ ہوتیل کی بیسمنٹ میں واقع ایل پی جی کے دکان میں ہوا واقع کی اینی شاہد کا دعویٰ ہے کہ دھماکہ گیس لیکے جو سگرٹ کے سبب پیش آیا سیلنڈر گو بھرنے پر لگا کر دکان مالک باہر کھڑا سگرٹ پی رہا تھا دھماکے سے دکان مالک بھی جہاں بھاک ہو گیا ایس ایچ او کشمور تین اہل کاروں کی بازیابی کے لیے کھچے کے علاقے گڑھی تیگو میں آپریشن کاربائی کے دوران تین لڑکیاں بازیاب ایس ایس پی ارفان سمو کے مطابق لڑکیوں کو ڈیڑھ ماہ پہلے شادی کی تقریب کے بہانے کراچی سے لائے گیا تھا مقابلے کے دوران ڈاکو لڑکیوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے مووی اہل کاروں کی بازیابی کے لیے آپریشن جاری اسلام آباد اور پنجاب میں بلدیاتی انتقابات کے فوری نقاط پر غور کیلئے الیکشن کمیشن نے آج خصوصی اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں بلدیاتی انتقابات کے انتظامات پر بھی غور کیا جائے پاکستانی ٹیم کے ورڈ کپ کیلئے بھارت جانے نہ جانے کا حتمی فیصلہ وزیراعظم کو کرنا ہے ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان کو ورڈ کپ نیوٹرل وینیو پر ہی کھیلنا چاہیے بینو سبائی رابطے کے وفاقی وزیر احسان مزاری کی جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں باتشیت کہا بھارتی بورٹ کی خواہش تھی کہ پاکستان ایشیا کپ کی میز بانی نہ کریں انہوں نے کہا کہ بھارت بھی ایشیا کپ کھیلے پاکستان آئے اگر بھارت پاکستان میں سیکیورٹی کا مسئلہ اٹھاتا ہے تو پھر ہمیں بھی بھارت میں سیکیورٹی مسائل ہیں بھارت اگر ہائیبریڈ موڈل نہیں تسلیم کرتا تو پھر ہمیں بھی تسلیم نہیں کرنا چاہیے سری لنکا میں موجود پاکستان کرکٹیم آج سے پریکٹس شروع کرے گی ٹیم اتوار کو سری لنکا پہنچی تھی پاکستان اور سری لنکا کے دنیان پہلا ٹیسٹ سولہ جولائے سے شروع ہوگا دوسرا ٹیسٹ چوبیس جولائے سے کولمبو میں ہوگا بھارت کے ساتھ تجارتی پالیسی پر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی بھارت میں ٹریڈ انڈریسمنٹ کانسلر کی تائناتی کا تجارتی بحالی سے کوئی تعلق نہیں رزارت تجارت کا کہنا ہے بھارت میں ٹریڈوں سرمایہ کاری کانسلر کی تائناتی کا عمل معمول کے مطابق ہے واضح رہے کہ پاکستان نے دوہزار اگز دوہزار انس میں بھارت کے ساتھ تجارت موطل کی تھی امریکی صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر آنے میں کافی وقت لگے گا امریکی حکام معمول کے تعلقات کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں ہم ابھی سعودی اسرائیل تعلقات کے معاہدے سے بہت دور ہیں ہم میں بات کرنے کے لیے بہت کچھ ملا ہے سچ کہیں تو انہیں نہیں لگتا کہ اسرائیل سے کوئی زیادہ مسئلہ ہے کراچی واتر بورڈ بھی ٹینکر مافیا کے سامنے بے بس جنجال گوٹ میں پانی چوروں کے خلاف آپریشن کے لیے رینچر سے مدد مانگی واتر بورڈ انٹی تھفٹ سیل کے سربراہ تابش رزا نے الزام لگایا کہ سائٹ سوپر ہائیوے اور گلچنے میمار تھانے پانی چوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں فٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جنجال گوٹ کے دی اے روڈ پر واتر بورڈ کی لائن سے لاکھوں گیلن پانی چوری کیا جا رہا ہے ٹینکر مافیا نے واتر بورڈ کی مین لائن سے کنیکشن لے کر سڑک کنارے بڑے والو لگائے ہوئے ہیں پانی چوری کی وجہ سے طرف کی آبادیوں کے ہزاروں گھر پانی سے محروم ہیں یونانی کوسٹ گارڈز نے کشتی کو کھینچ کر توازن خراب کر دی دو ڈھائی کلومیٹر کے فاصلے سے مسافروں کو ڈوبنے کا تماشا دیکھتا رہا ڈوبنے کو تفتے کا سہارا ملا تو پانچ سے چھ گھنٹے تک تیر کر جان بچائی یونان کے قریب کشتی حادثے میں بچ جانے والا پاکستانی عثمان صدیق گھر پہنچ گیا جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ لیبیا سے یونان کی سردی حدود میں پہنچنے کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ اٹلی پہنچ چکے ہیں لیکن دو دن تک دائرے میں ہی گھومتے رہے آس پاس جہاز گزرتے رہے پانی دیتے رہے لیکن کوئی مدد کو نہیں آیا سرکنے والا اسمان صدیق پولس کا سپاہی ہے جو چار دوستوں کے ساتھ اٹلی جانے کے لیے روانہ ہوا تھا سابق وفاقی وزیر اجاز الحق اور ان کے تئیس ساتھیوں کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزام میں پرچا کھٹ گیا اجاز الحق کی گرفتاری کے لیے ایف آئی اے بہاول پور سرکل ٹیم کے چھاپے ڈیپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے کے مطابق ان ملزمان پر ایک ارب اسی کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے ایف آئی اے میں مقدمہ اس سال سترہ جون دو ہزار تیس کو درش کیا گیا تھا کراچی میں لیاری بیہار کالونی گلشن غاسی قائدہ باد میں فائرنگ سے تین افراد جان بحق ہو گئے بیہار کالونی میں میڈیکل سٹور پر فائرنگ کر کے ملزمان پیدل فرار ہوئے ایک شخص جان بحق دو بچے زخمی پولس کا کہنے کے واقعہ ٹارگیٹڈ لگتا ہے قائدہ باد میں ڈکیتی مضامت پر ایک شہری کی جان لے لی گئی ٹرانسپورٹ سن شدریل انام میمن نے کہا کراچی شہر کے لیے آج پورٹ سے مزید بسے آ رہی ہیں روہ ماہ کے آخر میں بھی بسوں کی ایک اور کیپ پہنچ جائے گی یہ بسے شہر کے مختلف روٹس پر چلائی جائیں گی الیکٹرک بسوں کی چارجنگ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے آر سے الیکٹرک بسے سڑکو پر ہوں گی